بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن اور کلاس ٹین کا یہ مشترکہ ٹاپک ہے کائنیٹی انرجی لازٹ ٹائم سٹوڈنٹس ہم پڑھ چکے ہیں کہ توانائی کسے کہتے ہیں توانائی کسی بھی جسم کے کام کرنے کی صلائیت ہے کسی جسم کے کام ہی دراصل توانائی ہے ٹھیک ہے توانائی کی دو اقسام پڑھ چکے تھے ہم ہرکی توانائی اور مخفی توانائی وہ توانائی جو کسی جسم میں اس کے کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ توانائی ہرکی توانائی کہلاتی ہے جبکہ وہ توانائی جو کسی جسم کی پوزیشن یا اس جسم کی اسپیسفک کانفیگریشن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مخفی توانائی کہلاتی ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹاپک کو کائنیٹی انرجی ہرکی توانائی ہرکی توانائی کی مساوات کو اخص کرنے کے لیے ہمیں حالت حرکت میں کسی بھی جسم کا کیا گیا کام معلوم کرنا ہوتا ہے غور کیجئے کہ ایک جسم ایک افقی سطح پر حالت سکون میں ہے جبکہ اس جسم کی کمیت ایم ہے اور اس پر لگنے والی قوت ایف ہے یہ جسم ایس ہٹاؤ تیہ کرنے کے بعد ویلوسٹی وی حاصل کر لیتا ہے اچھا ایک بات بچوں اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ ہٹاؤ کو ہم کبھی ب سے انڈیکیٹ کرتے ہیں اور کبھی ایس سے انڈیکیٹ کرتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ کوئی ایک باڈی ہے کوئی جسم ہے جو کسی افتی سطح پر موجود ہے یعنی ایک سیکس پر موجود ہے اور وہ حالت سکون میں ہے اور اس کے بعد حالت سکون پر جب اس پر فورس اپلائی کی گئی تو اس نے کچھ ویلوسٹی گین کر لی تو جب بھی حالت سکون سے بات چرو کی جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی انیشل ویلوسٹی جو ہے وہ زیرو ہے اور اب دیکھئے کہ ہم پہلے ورک دن معلوم کر چکے ہیں کام معلوم کر چکے ہیں کہ کام کس کے برابر ہوتا ہے کوئی ذرا ہٹاؤ ایف انڈیکیٹ کر رہا ہے کوئیت کو یا فورس کو اور ایس ڈسپلیسمنٹ کو یا ہٹاؤ کو جب اوٹ کو ہٹاؤ سے ضرب کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا گیا کام حاصل ہوتا ہے اسے ہم نے مساوات نمبر ون کا نام دے دیا اب ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حرکت کی دوسرے قانون کے مطابق کیا ہے ایف برابر ہے ایم اے کے یعنی کہ کسی بھی جسم میں جب فورس لگائی جائے تو اس میں کچھ ایکسلوریشن پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ فورس جو ہے وہ ماس اور ایکسلوریشن کے پروڈکٹ کے برابر ہے اب ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قوت برابر ہے کمیت ضرب اس راہ ٹھیک تو اس سے ہم نے اس مساوات سے ہم نے فورس کی ویلو معلوم کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت کی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایس کی ویلو نکالنا چاہ رہے ہیں حرکت کی مساوات ہم پہلے آخص کر چکے ہیں وی ایف اسکوائر مائنس وی آئی اسکوائر اس ایکوال ٹو اے ایس یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جو اوبجیکٹ انڈر کنسیڈریشن ہے وہ حالت اس سکون میں تھا اقتداء میں تو اس لئے اس کی ویلو سٹی وی آئی ہم نے زیرو نوٹ کر لی جبکہ وی ایف کو ہم نے کہا کہ کچھ ٹائم بعد اس کی وی ہو جاتی ہے ٹھیک اور ڈسپلیسمنٹ ہمیں معلوم کرنا ہے تو وی ایف کی جگہ ہم نے وی لکھ دیا اسکوائر فارمولے میں ہے اسکوائر لگا دیا مائنس کا سائن ایسے ہی رہنے دیا وی آئی اسکوائر کی جگہ پہ ہم نے زیرو لکھ دیا کیونکہ جسم جو ہے وہ حالت سکون میں تھا اس لئے انیشل ویلو سٹی اس کی اپتدائی ویلو سٹی زیرو ہو گئی ٹھیک تو اب ہم نے یہاں پر فارمولے میں پٹ کیا وی آئی وی اسکوائر مائنس زیرو اس ایکوال ٹو ٹو اے ایس ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی کویشن کو ارینج کر لیا دائیں طرف والی جو ہمارے پاس ویلوز تھیں اس کو ہم بائیں طرف لے گئے کیونکہ آگے جا کے ہمیں ایس کی ویلو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے ٹو اے ایس اس ایکوال ٹو وی اسکوائر یہاں پر ایس جو ہے وہ یہی رہنے دیں گے کیونکہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے اس کی ویلو کو معلوم کرنا ہے فائنڈ کرنے جا رہے ہیں ہم ٹو اے جو اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں ہے وہ دوسری جانب آ کر مساوات کی دوسری جانب جب آئے گا تو یہ پھر ڈینومینیٹر میں یا ڈیوائیڈ میں چلا چاہے گا جبکہ بی اسکوائر ایسے ہی رہا تو اس کی ویلو کیا آگئی ہمارے پاس اس اس ایکوال ٹو بی اسکوائر اپن ٹو اے یہ مساوات ٹری کا نام دے دیتے ہیں ہم اسے مساوات ٹو کی مدد سے ایس کی قیمت معلوم کی ہم نے یہ رہی مساوات ٹری کی مدد سے ایس کی قیمت معلوم کی ہم نے اب اس ایس کی ویلو اور ایس کی ویلو کو سب سے پہلی والی مساوات میں پٹ کریں گے تو کیا آیا ہمارے پاس ورک اس ایکوال ٹو ورک کو ہی ہم نے کائنیٹک انرجی کہا ہے ورک اس ایکوال ٹو kinetic energy is equal to f s f کی جگہ پر f کی value equation 2 سے ہمارے پاس f کی value آئی تھی m a یہ یہاں put کر دی ہم نے اور پھر multiply by s کی value s کی value ہمارے پاس equation 3 سے آئی تھی v square upon 2 a یہ ہم نے s کی جگہ پر s کی value جو ہم نے determine کی تھی equation 3 میں وہ put کر دی v square upon 2 a یہ والا a جو اوپر ہے multiply میں ہے اور دوسری جانب جو یہ دوسرا a ہے divide میں ہے دونوں ایک دوسرے سے cancel out ہو گئے اس طرف ہمارے پاس کیا value رہ گئی m اور v square اوپر اور نیچے 2 رہ گیا equation کو ہم نے arrange کر لیا kinetic energy is equal to 1 upon 2 کی term کو ایک طرف لیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اوپر کوئی نظر اوپر جو ہے وہ 1 کی term ہر وقت موجود ہوتی ہے تو یہ 1 upon 2 ایک طرف ہو گیا اور پھر ساتھ میں یہ m v square اس طرح سے kinetic energy مساوات ہم نے اخذ کر لی کہ kinetic energy جو ہے وہ half m v square کے برابر ہوتا ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں kinetic energy تو ہم نے ڈرائب کر لی یہاں پر اگر ہم relation دیکھیں kinetic energy کا تعلق کیا ہے ماس کے ساتھ جب ماس پڑھتا ہے یعنی ماس کی قیمت کمیت کی قیمت kinetic energy کے ساتھ کس تعلق میں موجود ہے براہ راست متناسب ہے جیسے ہم راست ناسو بھی کہتے ہیں یعنی اگر ماس پڑھے گا کسی بھی باڈی کا اگر ماس یا کمیت میں اضافہ ہو تو ساتھ ہی اس کے kinetic energy میں بھی اضافہ ہوگا اسی طرح سے جب ہم 20 سکوائر کے ساتھ kinetic energy کا relation دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ velocity کے سکوائر کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہی kinetic energy میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان دونوں کا تعلق بھی آپس میں راست ناسوب ہے جیسے ہم انگلش میں کہیں گے ماس اور ویلوسٹی بوت آر ڈریکلی پرپورشنل ٹو kinetic energy ماس اور سکوائر آف ویلوسٹی آر ڈریکلی پرپورشنل ٹو kinetic energy یہاں پر ہماری kinetic energy کے بات کتم ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں سقلی مخفی طوانائی یہ ہمارے کورس میں انکلوڈ ہے gravitational potential energy potential energy کسی جسم کی سقلی میدان میں پائی جانے والی مخفی طوانائی سقلی مخفی طوانائی یا gravitational potential energy کہلائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی body کو observe کر رہے ہیں جو کہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں کوئی نہ کوئی gravity موجود ہے کوئی نہ کوئی کشیش سقل موجود ہے اس جسم میں اس کی position کے حساب سے اگر وہ height پر ہے تو جو توانائی ہوگی وہ سقلی میدان میں ہوگی اس لئے سقلی میدان میں پائی جانے والی توانائی کو سقلی مخفی توانائی gravitational potential energy کہتے ہیں let's suppose کوئی ایک body ہے جو اس وقت میچے موجود ہے کچھ time بعد ہم اسے اوپر force لگاتے ہیں اور اسے اوپر اٹھا کر کچھ height تک لے جا کے اسے اوپر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ اس body نے کچھ کام کیا force لگائے گئی تو اور ایک h distance اس نے تیہ کیا گیا تو سقلی میدان کے خلاف کیا گیا یہ کام سقلی کام کی صورت میں اس کے اندر اس body کے اندر store ہو جائے گا اور یہ والی جو ہم جانتے ہیں کہ جو ہے weight جو ہے وہ mass into gravity کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر mass ہر جسم جو ہے وہ اس کا جو weight ہوتا ہے وہ mass into gravity کے برابر ہے تو یہاں پر جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ جو work done ہو رہا ہے وہ اس کے mass into gravity into height ملٹیپلائے کے ملٹیپلیکیشن کے برابر ہو جائے گا یعنی جو اس کا product ہے کمیت gravity اور height کے product کے برابر جو ہے وہ اس کا work done ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ potential energy جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے weight into height weight کے لیے یہاں پر ہم نے weight سے indicate کرتے ہیں mass into gravity سے اور height یہ ہے جو فاس کا اس نے کسی بھی body نے نیچے سے اوپر جانے بتا ہے تو یہ potential energy کی ہم derivation اگر دیکھتے ہیں مساوات دیکھتے ہیں تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا weight into height یعنی mgh ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج ہی glass ہم یہیں تک رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بعد کا topic continue کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ chapter جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور اس کے آپ نے کچھ مسکی سوالات کرنے ہیں صرف وہی سوالات آپ کریں گے جو questions کے reduced slaybus سے belong کرتے ہیں جو questions آپ کے reduced slaybus میں موجود ہوں گے صرف وہی والے سوالات آپ attempt کریں گے اور جو questions آپ کے slaybus میں include نہیں ہے وہ آپ attempt نہیں کرنا اس طرح جو آپ پورشن ہوتا ہے جس میں خالی جگہ بھی آگئی اور صحیح جواب کی نشان دہی اور اگر کہیں true false ہیں وہ بھی تو آپ نے صرف وہی والے attempt کرنے ہیں جو آپ کے slaybus سے belong کرتے ہیں یہاں آپ یہ خیال رکھئے گا پیج 167 پر مندر جزیل سوالات کے طریف کیجئے کوئس نمبر دو طوانائی کیا ہے طوانائی کی مختلف شکلوں کے نام لکھیں یہ آپ نے کرنا ہے ابھی تو انہوں نے طوانائی کیا ہے طوانائی کی مختلف شکلوں کے نام پوچھیں آپ نے یہاں پر ایک توڑا سا اس کے پارٹ کا اضافہ کر لیجئے کہ ہر کی طوانائی اور مخفی طوانائی کی مساوات اخذ کیجئے کوئس نمبر دو میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیجئے ہر کی طوانائی اور مخفی طوانائی کی مساوات اخذ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی کے جو مشکی سوالات ہیں وہ ہم نیکس کلاس میں کنٹینیو کریں گے Thank you so much